بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ عزاز بھی اب بلوچستان کو ہی حاصل ہوا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ سب سے پہلے بلوچستان میں ہی آج مکمل ہو گئے ہیں مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ پور امن رہی کہیں کہیں پہ کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے لیکن کوئی جو ایک خدشہ تھا کہ بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی ایسا نہیں ہوا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو ان کے کارکنوں کو اور اس کے علاوہ جو صوبے کی ایڈمیسٹریشن ہے اس کو بھی جاتا ہے تو آج جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے اور میرے رائٹ اور لیفٹ پر بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں جن کا تعلق بلوچستان کی سیاست سے ہے اس طرف میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر حاصل بزنجو صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں نیشنل پارٹی کے قائم و کام صدر ہیں اس طرف میرے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی لشکری ریسانی صاحب آپ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں مسلم لیگنون کی نمائنگی کر رہے ہیں ڈاکٹر آیتاللہ درانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیر رہنما سابق وزیر اور جناب عبدالروف مینگل صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کی یہاں پہ نمائنگی کر رہے ہیں جناب نصرلہ خان زہرے صاحب جو کہ کوٹا سے ایم پی اے ہیں اور پشتون خواہ ملی امامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور جناب کرنر ریٹائیٹ عبدالرزاق بکتی صاحب جو کہ ایک تذیعہ کار کی حصیت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نصرلہ خان زہرے صاحب جو آج الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن جماعتی بنیاد پر ہوا ہے تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ اس الیکشن میں جن جن پارٹیوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ دراصل جو میہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات کا تسنسل ہے وہ دیکھیں ہماری حکومت نے یہ ترمیم کیا ایکٹ میں لوکل گورنمنٹ کا کہ ہم جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائیں گے اور ہم نے گیارہ مائی کو یقیناً واضح اکثریت ہماری پارٹی نے حاصل کی صوبے میں سنگل لارجرس پارٹی کی حیثیت سے اور یقیناً جو ہماری تائید عوام میں ہماری حمایت ہے وہ حمایت یقیناً ہمیں حاصل ہے آج آپ دیکھ رہے کہ کوئٹا میٹروپولٹن کارپوریشن کی اکثر نشستیں پیوٹی ایٹ میں سے اب تک بیس کے قریب نشستیں ہماری دوستوں نے جیتی ہے اسی طرح مسلم باغ جوب سنجاوی زیارت اس کے علاوہ جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ ہماری پارٹی نے جیتی ہے تو یقیناً جس طرح رعوف مینگل صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت نے ہماری پارٹی نے جا کر سپریم کورٹ میں کہا کہ مارچ اپریل میں آپ الیکشن کرا دے اس لیے کہ کوئٹا میں کوئی ڈی لیمیٹیشن نہیں ہوا تھا ہم نے اترازات داخلی ہم میرے پاس اپلیکشن پڑے کہ ہم نے ڈی آر اوز کے دیئے ہم نے الیکشن کمیشن کو دیئے کہ بہت سارے ارسے وارڈ ہیں انتخابی بک ہے جو اپنے انتخابی اسے لے کر کے دوسرے میں شامل کیے گئے بہت سارے اترازات ہیں ابھی بھی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئٹا میں ایک میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا ایک وارڈ ہے انتیس ہزار اوٹوں پر ہے میں جس علاقے سے منتخب ہوا ہوں انتیس ہزار ہے اور کوئٹا شہر میں ایک ہے اٹھارہ سو اوٹوں پر ہے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ڈی لیمیٹیشن ہو جائے لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے کہا سبائی حکومت ارٹکل 32 کے تحق پابند ہے کہ وہ الیکشن کرا تھا تو یقینا ہماری حکومت غیر جانب دار رہی پورے پروسس میں ہمارے کسی وزیر نے ہمارے مسیحم صاحب نے کسی نے بھی مداخلت نہیں کی اور آپ نے دیکھا کہ پورا ریزلٹ آ رہا ہے کوئی ایسا واقعہ بڑا پیش نہیں ہے مینگل صاحب نے بتایا کہ ان کے دو آدمی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ایک آدمی کو وہاں پہ پنچگور میں مارا گیا ہے دیکھیں زیارت میں بھی واقعہ ہوا ہے زیارت میں بھی ہمارے دوست دوست میں چمن میں بھی ہوا ہے لیکن مجموعی طور پر آپ کریڈٹ دیں گے سبائی حکومت کو کہ اس نے یہ الیکشن کرا ہے اس کے باوجود کہ ہمارے تحفظاتیں الیکشن کمیشن کے انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا الیکشن کمیشن نے لیکن سبائی حکومت نے کام کیا ہماری جو وزراء صاحبان تھے ہماری جو حکومت تھی ہماری لوکل گورنمنٹ تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ وہاں پر الیکشن ہوئے اچھا نسول اللہ صاحب یہ بتائیں کہ اب اگلا چیلنج کیا ہے اب الیکشن ہو گیا اب بندیاتی ادارے اپنی ورکنگ شروع کریں گے تو جو لوجستان میں جو بندیاتی ادارے وجود میں آ رہے ہیں ان کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے دیکھیں گزشتہ سالوں کی جو کمرانی رہی ہے بالخصوص ہماری صوبے میں جو سابقہ حکومت تھی دونوں کی میں بات کروں گا دونوں انتہائی کرپٹ رہی ہیں کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے پڑا ہوگا ہماری پارٹی نے عبدالعیم زیارتوار صاحب نے کیس کیا ان کا فیصلہ آیا کہ سابقہ حکومت نے جو دو آزار گیارہ اور بارہ کا جو بجڑ تھا اس کو جو ہے نا غیر قانونی طور پر انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے خلاف فیصلہ آیا ہے ارب اور روپے کا کرپشن ہوا ہے یقینا ہماری حکومت کو اور جو لوکل گورنمنٹ کی حکومت ہے وہ اس کو جو عوام کو درپیش مسائل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی طرح شہر میں اس وقت پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ ایک ایک بونت پانی کے لئے ترس رہے ہیں وہاں پورا شہر کنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے اس سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا تو یقینا ہماری کلوشن حکومت موجود ہے اور جو لوکل گورنمنٹ بنیں گے تو ان کو شہریوں کا جو بنیادی حقوق ہے پانی کا مسئلہ ہے روڑوں کا مسئلہ ہے لا ان آردل کا سنچویشن ہے باقی جو مسائل ہے وہ انشاءاللہ حل کر کے دیں گے بلدیاتی اداروں میں بھی کولیشن گورنمنٹ بنیں گی ناظم کسی کا ہوگا نائب ناظم کسی کا ہوگا دیکھو یہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے فرسٹ ہے مو تو یقینا جو جماعتے ہیں جو نزدیک ترین جماعتے ہیں جو جمہوری جماعتے ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر تمام ڈسٹرک میں اور کوئٹا میٹروپولیٹن کار پروشن مل کر ہم وہاں پر حکومت بنائیں گے اچھا نصر اللہ خان زارے صاحب یہ ایک ٹاگ آف وارنی شروع ہوگی کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو ناظم ہوتا ہے زلہ ناظم یا جو بھی یونین کونسل کا ناظم ہوتا ہے تو اس کو جب فنڈز ملتے ہیں اور اس کو تھوڑے طاقت ملتی ہے تو جو علاقے کا ایم پی اور ایم این اے ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا سا آگ بگولہ ہو جاتا ہے تو آپ تو ایم پی بھی ہیں ماشاءاللہ ٹی وی فائیو کوٹا سے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اپنی پارٹی کے جو ناظم حضرات ہوں گے آپ ان کو خشمگی نگاہوں سے دیکھنا شروع کریں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ہم نے پہلے کہا ہے سی ایم صاحب نے کہا کہ وہ ماضی کے جو قصے تھے وہ قصے پارین نے بن چکا ہے اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایم پی اے کو آپ دے دے اب عوام کے لئے ہوگا سب کچھ عوام کے لئے ہوگا ہم یقیناً بلتی جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کی حکومت ہوگی جو ہمارے کونسلر ہوں گے ہم مل کر ان کے ساتھ کام کریں گے ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم جو کولیشن پارٹنر ہے نیشنل پارٹی ہے پشتنخواہ میلین پارٹی ہے یقیناً ذمہ دار پارٹیاں ہیں اس لیے رہی ہے اس پارٹیوں کی اسی اسی سال جدوجہد کی اس پارٹیوں نے تب جا کر ان کو آج اقتدار ملائے تو ایسی تو جو خان عبدالسمت خان اچکزئی کی جو لیگیسی ہے اور جناب غوثبخش بزنجو صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ گلوجستان جو پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے کم از کم وہاں کے لوگوں کے جو تعلیم اور صحت کے بنیادی مسائل ہیں روڈے نہیں ہیں وہ تو حل کریں آپ دیکھو خان عبدالسمت خان اچکزئی شہید اور میر غوثبخش بزنجو نے اپنی تمام عمر خان شہید نے بتیس سال جیل میں گزارے بتیس سال تو آج ان کی پارٹیاں حکومت میں ہیں یقیناً جو مسائل عوام کو درپیش ہے وہ حل ہوں گے جب ہم مخلص ہوں گے کرپشن نہیں ہوگی بڑے بڑے تین مسئلے کیا ہیں دیکھو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دیکھو کوئٹر شہر میں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے دوسرا بڑا مسئلہ دوسرا تعلیم کا مسئلہ ہے ہم نے آپ چوبیس پرسنٹ امنے تعلیم کے لئے رکھا ہے اس بجٹ میں سب سے بڑا مسئلہ کوئٹر میں افوان ماجرین کے انخلہ جو یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کا بھی جانا چاہے اپنے ملک پھر یہ معاملات خود بہتری کی طرف وہ ہم نے کبھی نہیں کہہ وہ ریسانی صاحب کی وہ ہے نا وہ کبھی کبھی سرکے تھے نہیں یا آپ کی حال میں افغان ماجرین مسئلہ نہیں ہے دیکھو افغان ماجرین قطن مسئلہ نہیں ہے دیکھو وہاں کے اپنی پاپولیشن ہے یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کسی اون مائنسیٹ سے کر رہے ہیں وہاں کی کوئٹر شہر انگریزوں نے مردم شماری کی انگریزوں نے پشتون پر تراز specify میں افغان میں پشتون میں افغان Eu contemplation اس کو اس کی کو بتنیا ہے میں افغان میں پشتون ہے میں سفت میں انہیں کا باتن ہے دیکھو میں پشتون اور میں افغان ان کو اپنے پارے ہوا لئے ہنج میں کبھی وقت لمحکتہ تھے ڈی Zeitung continue ہے انہیں پیدا افغان بھی ہمارے بھائیاں کوئی ایسا فصلہ نہیں ہے دیکھو ہم نے کبھی بھی افغان دیکھو جس بات کی ہم نے کبھی بھی ان کا اس طرح سب ہم نے نہیں کہا کہ آپ ان کو رہنے دیں ہم نے یہ نہیں کہا دیکھو جو مائنسیٹ سے لشکری رہیسانی صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں وہ کسی اور تاثب کی نظر سے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں پہلے ہیں یہ تو خود ان کے والد صاحب افغانستان میں جا کے تو انہوں نے کئی سال زرگی گزاری لیکن یہ مائنسیٹ تبدیل ہونا چاہیے اس مائنسیٹ کو تبدیل ایسا ہونا چاہیے کہ میں افغان کا بات کر رہا ہوں پشتون کا نہیں کر رہا ہوں ادھر آپ تاثب کے بنیاد پہ کریں افغان میں بلوچ بھی ہیں ازبک بھی ہیں ہزارے بھی ہیں دیکھو ہمیں پتہ چل رہے ہیں ہمیں دوسری کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس مائنسیٹ سے بات کر رہے ہیں آپ کس مائنسیٹ سے بات کر رہے ہیں زیارے صاحب پانی بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ امن و امان کا ہے